بات پیر تک یعنی انگریزی والے منڈے تک جا پہنچی تحریکت میں اعتماد ٹیبل نہ ہو سکی قوم اسمبلی کا اجلاس 28 مارچ تک ملتوی سپیکر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو اسمبلی میں بولنے نہ دیا اپوزیشن ارکان کا احتجاج ادم اعتماد پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی سپیکر اسد کیسر کے رولنگ ایوان میں خیال زمان سمیت وفات پانے بالے ارکان اسمبلی سابق صدر رفیق تارڈ کے لیے فاتحہ خانے کی گئی پیر کے اجلاس میں تحریک کو روکا گیا تو دمادم مست پلندر ہوگا شہباز شریف کی سپیکر کو وارنگ کہتے ہیں سپیکر کو منمانی نہیں کرنے دیں گے پیر کو کوئی غیر آئینی عمل دہرایا گیا تو پھر ہر حربہ استعمال کریں گے کہا سپیکر نے عمران نیازی سے مل کر سازش کی ایوان کے نیکیبان کو یہ متاسبانہ رویہ زیب نہیں دیتا اس طرح کے خفیہ ہتکنڈوں کے ذریعے ناگزیر کو نہیں رکھ سکتے سپیکر اسد کیسر عمران خان کے سہولتکار بن گئے بلاول بھٹو کا وار بولے وزیراعظم مقابلے سے بھاگ رہے ہیں جمہوریت کے ذریعے انتقام لیں گے وزیراعظم عمران خان اکثریت کھو بیٹھے اگلا وزیراعظم الیکٹڈ ہوگا اسمبلی کے آئندہ سیشن میں عمران خان سابق وزیراعظم ہو جائیں گے اس بار کچھا ہاتھ نہیں ڈالا عمران خان بچ نہیں سکتے ادم اعتماد کی تحریک سو فیصد کامیاب ہوگی سابق صدر آسیف علی زداری کا متحدہ اپوزیشن کے اجلاس سے خطاب اپوزیشن عراقین کو مطمئن رہنے احتجاج نہ کرنے کا مشورہ صحافیوں سے گفتگو میں بولے سپیکر کا رویہ ہمیشہ غیر جمہوری رہا قومی حکومت کے تصور کا سوال نہیں الائنس بھی تو بن سکتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت ہر رکن کا حق ہے سپیکر نے چودہ دن میں اجلاس طلب کرنے کی آنی ذمہ داری پوری نہیں کی وزیراعظم نے اپوزیشن کو دھمکی دی دس لاکھ افراد کو اکٹھے ہونے کا کہا ارکان اسمبلی کو ان لوگوں کے درمیان سے گزر کر جانا ہوگا خون ریزی کا خطرہ ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا سپیکر سیکیٹری داخلہ چیف کمیشنر آئی جی اسلام آباد کو خط خاجہ عاصف نے اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی میں آنے والے عراقین کے نمبر شو کر دیئے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 169 عراقین شریک ہوئے ٹویٹر پر پیغاب نے کہا الحمدللہ ریزیف کی تعداد ڈال کر حکومت سے کل ہی زیادہ ہے خاجہ ساد رفیق کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ساتھیوں کے ہمرا سیلفی اپوزیشن وقت کی سیکیٹری اسمبلی سے ملاقات علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست جمع کر آنے اندر ہال سے سپیکر صاحب کے کمرے میں جو آتے تھے وہاں تالہ لگا ہوئے ہیں اوپر کی لفٹ جانے کی بند ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تالہ لگا ہے تو ہم پھر سیکیٹری صاحب کو بلا کے پروڈکشن آرڈر کا جو لیٹر ہے جو حق بنتا ہے علی وزیر صاحب کو ہم نے جمع کر آنے تمہارا پتہ کٹ چکا تمہارے پاس ایک ہی ٹرم کارڈ ہے سیاست سے دس پرداری استیفہ دو اور گھر جاؤ تمہارا اقتدار عوام کی بددعاؤں نے ختم کیا مریم نواز کا لاہور میں خطاب کہا مسلمی قنون کے شیر پورے پاکستان میں جاگ اٹھے نواز شریف کی کامیابی کا سہرہ کارکنوں کے سر ہے حمزہ شہباز کہتے ہیں چار سال اپوزیشن سے بدترین انتقام دیا گیا عمران خان دھمکیا دیتے رہے کہ سب کو جیلوں میں بند کر دیں گے ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا دو سو ارب ڈالرز واپس کیوں نہیں آیا عمران خان بنی گالا کی پہاڑیوں سے نیچے اتریں وزیراعظم نے ایک بار پھر اپوزیشن رہنماؤں کو چوہے کہہ دیا شہباز شریف کا نام چیری بلوسم رکھ دیا مولانا فضل رحمان کو ڈیزل ڈیزل کہتے رہے من سہرہ جلسے سے خطاب میں کہا کہ اسلامباد میں لگی منڈی میں لوگوں کو خریدنے کے لیے پچیس کروڑ کی آفر کی جارہی ہے ایمین نے سحل محمد کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس سے پچیس کروڑ روپے رکھے گئے کہا ووٹ لینے کے لیے مذہب کو استعمال نہیں کرتا عدم اعتماد کا مقصد کرپشن کیسز کو ختم کرنا ہے کرپشن کیسز ختم کرنا ملک سے غداری ہوگی الیکشن کمیشن کا وزیراعظم کو ایک اور نوٹس ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پر ڈی ایم او مان سہرہ کا وزیراعظم عمران خان کو نوٹس وزیراعظم کو اتھائیس مارچ کو خود یا بزریا وکیل پیش ہونے کے ہدایت یہ کیا سوچ اور روئییں ہیں اہم حکومتی شخصیات خودکش حملوں کی خواہش کیوں کرنے لگے کوہات میں کارپنان سے خطاب میں چیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی بولے خودکشی حرام نہ ہوتی تو پارلیمنٹ کے اندر منافقین کو اڑا دیتا چند روز پہلے غلام سرور خان بھی خودکش حملہ کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں میرا تو خود بمبار کش بننے کو جی چاہتا ہے کہ جہاں یہ سارے ملک دین کے دشمن پیٹھے ہوں تو میں خود کش بمبار کا دماغ کا کر کے انساروں کو نیستو نہ دوں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاعظ تحریک ادمی اعتماد حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں پر مشاورت ستائیس مارچ کی جلسے کی تیاریوں کا جائزہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ادمی اعتماد کی تحریک کا آخری وقت تک پتا نہیں چلے گا نئے آرمی چیف کا فیصلہ جولائی اگست میں ہوتا ہے آرمی چیف کی مدد کا ابھی نہیں سوچا صدر نے آئین کی تشریح کا کہا ہے تشریح سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے ممکن ہے ریفرنس واپس پھیج دیں صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران جسٹس اجازو لحسن کے ریمارکس چیف جسٹس نے ریمارکس یہ پارلیمنٹ نے قانون میں دی سیٹ سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہم چاہتے ہیں جمہوری قدروں کی پیر بھی کی جائے آئین میں کہیں واضح نہیں کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں آرٹیکل باسٹ ون ایف نا اہلی کی بات نہیں کی گئی ایٹانی جنرل صاحب آپ کو بتانا ہوگا کہ رکن تاہیات نا اہل کب ہوگا اعتماد توڑنے والے کو خائن کہا جاتا ہے پارٹی کو ووٹ نہ دینے والے خیانت کرتے ہیں امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے جسٹس جمال خان نے کہا کوئی رکن پارٹی داریکشن کی خلاف ورزی کرے گا تو آئینی نتائج بھگتے گا ایٹانی جنرل کی پیر تک دلائل مکمل کرنے کی یقین دہانی وہ کیا ہے جس کی پردہ داری ہے 24 نیوز نے یہ وجہ بھی سامنے لے آیا ایوان وزیراعلا پنجاب سے غائب ہونے والے سرکاری ریکارڈ کی وجہ سامنے آگئی نامالو مقام پر منتقل ہونے والی بیشتر دستاویزاد بزدار کے ابائی شہر تونسا شریف کی انکوائری کی ہیں درائے کے مطابق تونسا شریف میں مبینہ کرپشن پر انٹی کرپشن کی تحقیقاتی رپورٹ بھی اسی ریکارڈ کا حصہ ہیں تونسا شریف میں پندرہ کروڑ پی کی مبینہ کرپشن کی انکوائری رپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر دی تریک انصاف کا ایک اور رکن ناراض رکن قوم اسمبلی ریاض مزاری کے حکمت سے تحفظات سامنے آگئے ریاض مزاری نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ریاض مزاری کا کہنا ہے ایک سال ہو گیا وزیراعظم ملے نہ ہی وزیراعلا پنجاب ہمیں عزت نہیں دی جا رہی عدلیہ اور ججوں پر الزامات لگانا انگلیاں اٹھانا بند کریں فیصلوں پر تنقید کریں ججوں کی ذات پر نہیں چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس عمر عطا بندیار کا جسٹس قاضی امین کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا کسی جج کو بغیر ثبوت نشانہ نہیں بنایا جا سکتا وائس شیئرمن پاکستان بار کاؤنسل کا ججز کو تنخواہدار ملازم کہنا انتہائی نامناسب ہے کسی دباؤ میں کام نہیں کرتے بینچ تشکیل دینا اور کیس کس بینچ میں لگانا ہے یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے عدلیہ آئینی کردار ادا کرتی رہے گی